اور دوسری چیزیں مال کا فتنہ مال کا فتنہ مال کماؤ لیکن نیاب رکھو کہ یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے ہم تو تقریر کے شروعی میں کہہ چکے مال کمانے سے شریعت نہیں روکتی اس کو تو بلدے کماؤ وہ بھی باعث ہے جو سواد ہے مال کماؤ ضرور آپ مالدار بننا چاہتے ہو بنو ضرور آپ آلہ سے آلہ کاروبار کرنا چاہتے ہو کرو ضرور مگر مال کی اس محبت کو دل میں جگانا دوں مال کماؤ اور اس مال کو سب سے پہلے آخرت کمانے کا ذریعہ بناو مال کماؤ اور اس میں واجب ہونے والے غریب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو یہ سب نہیں ہوگا تو یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے کتنا بڑا فتنہ ہو کیسے فتنہ ہے دیکھئے کہتے ہیں آدھے قلافت راشدہ میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمان ملک پر ملک فتح کے جا رہے تھے شہر پر شہر فتح کے جا رہے تھے جی ہاں ہوا یہ کہ ساری جگہ ساری چاروں طرف سے فتوحات ہو رہی تھی اور خوب مال غنیمت مدینہ کو آ رہا تھا مدینہ میں مال غنیمت کے دھیر کے دھیر جمع ہو رہے تھے اب پورے مدینے میں خوشی کے لئے ہیں سارے مدینے کے لوگ خوش ہیں کیوں ایک کافی مقدار میں مال آیا ہوا ہے ابھی یہ مال بڑھے گا ابھی یہ مال ہم میں تقسیم ہوگا سارا مدینہ خوش ہے مگر خلیفہ وقت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو اس مال کو دیکھ کر رو رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین خوشی کا موقع ہے خوشی کا وقت ہے اور اس وقت آپ رو رہے ہیں اس وقت آپ کا رونا کیا مانے رکھتا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں جہاں تک میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہاں تک تم نہیں دیکھ رہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ انسان تھے جن کی دور اندیشی کی شہادت آسمان سے آنے والی وحی نے دی کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کا مشورہ ہوتا اور ان کی مشورے کی تصدیق میں آسمان سے وحی نازل ہو جاتا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی یہ مال ملے گا بڑے گا تقسیم ہوگا لیکن میں اس لئے رو رہا ہوں کہ جس قوم میں بھی جس امت میں بھی یہ مال آتا ہے یہ مال کبھی تنہا نہیں آتا یہ مال اپنے ساتھ بڑی آسمائشوں کو لے کے آتا ہے اس مال کے ساتھ نفرتیں ہوتی ہیں اس مال کے ساتھ عداوتیں ہوتی ہیں اس مال کے ساتھ حسد ہوتا ہے واللہ ہلقیم نہیں آتا تو دیکھو غریب خاندان ہو اس غریب خاندان میں اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے دے دولت دے دے دیکھو کس طرح جب تک مال نہ تھا پورا خاندان کیسے الفت سے جی رہا تھا محبت سے جی رہا تھا جیسے ہی کسی کے پاس مال آ گیا اس خاندان میں نفرتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں حسد کیسے جنم لیتا آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے جنم لیتا ہے یا تو ہوتا یہ ہے کہ یہ مالدار جو کل تک غریب تھا آج جیسے ہی امیر ہو گیا اپنے سارے رشتہ داروں کو گیرلیس کر کے جھوڑتا ہے حقارت کے نظروں سے دیکھنے لگتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے گھر کے دروازے بن کر دیتا ہے ہاں انہیں اپنی دعوت میں اپنی دعوت ایش ولیوہ میں نہیں بلا دا یا تو یہ ہوتا ہے یا فرض کرو مالدار ماشاءاللہ بہت اچھے مزاج کا ہے اخلاق والا ہے مال ملنے کے بعد بھی آجزی ہے اس کے پاس اخلاق ہیں اس کے پاس کسی کو حقیق نہیں سمجھتا یہ غریب رشتہ دار اس سے جلنے لگتے ہیں حسد کی آج میں مبتلا ہوتے ہیں ان سے اس کی ترقی دیکھی نہیں جاتی مال فتنہ ہے اسے یاد رکھو مال کماؤ ضرور مگر مال کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو اور مال سے پیدا ہونے والے فتنوں سے آگا رو واللہ یہ مال فتنہ ہے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے گھروں اور بہت سارے خاندانوں کی دانستان ہے یہ کہانی ہے یہ کیا عدد ہے جب تک باپ زندہ رہا سارے بھائی غلفت سے رہے محبت سے رہے چاہت سے رہے جیسے ہی باپ کا انتقال ہوا جیسے ہی باپ کی وفات ہوئی باپ کا جو چھوڑا ہوا مال ہے جسے ترقہ کہتے ہیں باپ کی میراز کو لے کر یہ بھائی بہن آپس میں ایسے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں کہ کل تک باپ کے رہتے ہوئے غلفت تو محبت سے رہنے والا خاندان باپ کے دنیا سے جاتے ہی یہ بھائی بہن نفرتوں کی ہاتھ میں جلنے لگتے ہیں کوئی بھائی دوسرے بھائیوں کا حق مارتا ہے یا سارے بھائی مل کر بہنوں کا حق مارتے ہیں یہ محبت یہ علفت جو کل تک تھی آج کہاں قدم ہو گئی اور کیوں قدم ہو گئی مال کا فتنہ اسی لئے نماز جنازہ میں کتنی عظیم دعام پڑھ دیں کیا پڑھ دیں ہم نماز جنازہ میں اللہم اکفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم احییتو منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتو منا فتوفو علیمہ اللہم لا تحرمنا جو ولا تفتننا بادا یہ آخری جملے پر دور کرو ہم نماز میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار یہ جو میت ہے ہے اللہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال یہ دعا اولاد کے لئے بڑی اہمیت رکھتی ہے ہے اللہ یہ ہمارا باپ ہمارا سربرا جوار دنیا سے چلا گیا اس کے جانے کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال کیا مطلب جیسے ہمارے باپ کے رہتے ہوئے ملفت و محبت سے تھے ہے اللہ اس ملفت و محبت کو ہمارے باپ کے بعد بھی قائم رکھ ایسا نہ ہو ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا اور جانے کے ساتھ ہی ہم بھائی جدہ ہو گئے ہم بہنیں جدہ ہو گئے ہم رشتہ دار ٹوٹ گئے بھوڑ گئے حسنہ تو لہٰذا حضرات مقصد زندگی کے راستے میں رکاوٹ بننے والی چیز ایک عورت کا فتنہ ہے اور ایک مار کا فتنہ ہے بہت سارے فتنے ہیں اور یاد رہے کہ آخرت کی کامیابی اور مقصد پر جمعنے کے لئے اللہ سے دعا کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا مطبولو اللہ سے دعا کرو اللہ سے مدد مانگو کہ پروردگارہ ہمیں ہمیشہ مقصد حیات پر ثابت رکھ دین پر استقامت نصیب کر آخرت کے کامیابی نصیب کر دنیا کے چھوڑے بڑے فتنوں سے بچاؤ یاد رکھو کہ زندگی کی مشکلات اور زندگی کی ملچنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے رب سے مانگو رب سے دعائیں کرو اور دعاوں کا سہرہ لینا مت بولو میں اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین کہنے والے کو اور سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں رب العالمین ہمیں اس دنیا میں ایسی کچھ نیکیاں اور ایسے کچھ آمان کرنے کی توفیق ادا فرمائیں جو ہمارے لئے آخرت میں آخرت کا زخیرہ بنے صدق جاریہ بنے آمین اللہ تعالی ہم سب کے آپ سب کے مل بیٹنے کو خبول فرمائیں آمین وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین